یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے ایک ٹکٹ بومبی سے بنا تھا اس کو انہوں نے کینسل کروایا دوسرا ٹکٹ بینگلور سے بنا ٹکٹ بنانے میں سرسٹھ سے ارسٹھ ہزار روپیہ خرچا ہوا یہ صاحب سجادہ یا ارسٹھ کا بیٹی ذمہ دار نہیں ہے یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے ٹک ہے ایک لاکھ ایک آون ہزار روپیہ حضرت منگواج کی تھے اب کیوں نہیں آئے وہ ذمہ دار خود ہیں مولانا سلمان ازہری صاحب بومبی مہاراشتر پہلا ٹکٹ پانچ بنا تھا بومبی سے اس کو کینسل کروایا انہوں نے دوسرا ٹکٹ بنا بینگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان ازہری صاحب معزز ناظرین یہ واقعہ پیش آیا ہے بحار کے اورنگاباد کے ایک علاقے میں اور یہ مولانا صاحب برجستہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر مفتی سلمان ازہری صاحب کے حوالے سے بتا رہے ہیں اب شوشل میڈیا پر اس ویڈیو کا آنا تھا کہ پھر جو حاسدین ہوتے ہیں جو تاک میں لگے رہتے ہیں انہوں نے اسے وائرل کرنا شروع کر دیا اب اس نوشاد چشتی کو جسے میں چرسی کہتا ہوں اس علیق کو دیکھئے کہ اس نے کیا کیا فوراں تحمتیں لگانا شروع کر دیا اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے جدید فارغین ہیں جنہیں سوج بوجھ اور اقل نام کی کوئی چیز نہیں بس آگے کسی بڑے ادارے کا ٹائٹل لگا لیے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے اس طرح کا پرچار کرنا شروع کیے کہ یہ دیکھو مفتی سلمان ازہری کی حوالے سے حقیقت سامنے آگئی ہے جبکہ اس کا پس منظر کیا ہے وہ خود جانتے ہی نہیں ہیں ایسا کیوں ہوا ہے کیا حدثہ ہوا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں آپ خود مفتی سلمان ازہری صاحب کی زبانی آپ سن لیجئے پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے اور کس طرح سے لوگ شیطانی کرتے ہیں اور کس طرح سے علماء کی عزتوں کو اچھاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود محسوس کر لیں گے بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے وہاں پر ایک عرص حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رزاقی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے یہ سولہ دسمبر کو غالباً وہاں پر عرص مناقض تھا اور اس عرص کے پوسٹر میں میرا نام شایع ہوا ہے اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تحمد اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں سولہ دسمبر کو آلرڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں پروگرام دیا ہوا تھا بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگا قدس صاحب میں سولہ دسمبر کو ہمارا پروگرام تیہ تھا اس کے علاوہ میں کرناٹک آنا ضروری تھا میرا اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی سولہ دسمبر کو ہی ٹھیک نو دسمبر یا آٹھ دسمبر کی تاریخ تھی میں بہار میں موجود تھا یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا یہ بہار کا بنگلور والوں نے مجھے پوسٹر بھیجا کہا کہ حضرت آپ نے سولہ دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور سولہ دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے تو پہلی بات میں نے دیکھا نظر پہلی نظر میں شوق ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں دوسرے کو پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفیس پہ جو ذمہ دار ہیں صرف دو ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں ایک اویس ملہ اور ایک رضا قریشی ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شایع ہوا ہے اس خانقہ سے ہمارا رابطہ کروائیے تو اس خانقہ کے جو صاحب سجادہ ہیں زیہ قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ اور غالباً یہ سبا صاحب ہیں ان کا نمبر بھیجا گیا ان کو ہمارے آفیس سے فون گیا آٹھ دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آٹھ دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شایع کیا تو انہوں نے کہا کوئی آزم نام کا ایک شخص ہے اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو ایک کون ہزار روپے ڈال دیئے ہیں اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے اٹھائیس ہزار روپے کا مطالبہ کیا ہے ہم نے وہ بھی بھیج دیا یہ سبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا ہے نہ ہم کسی آزم کو جانتے ہیں اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اٹھ رہے ہیں خیر جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکا ڈال صاحب سجادہ کو جب آٹھ دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی وہ ریکارڈنگ موجود ہے دن گزرتے گئے ہم نے سوچا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے آٹھ دن پہلے وہ اپنا انتظام کر لیں گے لیکن جلسہ ہونے کے بعد دوسرے دن ہمارے پاس ایک کلیپ آتی ہے اسی جلسے پر اسی عرص خانقہ کے عرص کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطیب صاحب ہیں جو پوسٹر بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور پھر میرے نام کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ اکان ہزار روپے ان کو دیے گئے دو مرتبہ ٹکٹ انہوں نے بنوایا اور اس کے بعد جلسے میں نہیں آئے کیوں نہیں آئے وہ بتائیں میں ان مولوی صاحب سے کہتا ہوں ذرا تو خدا کا خوف کریں اور اپنے علم کا استعمال کریں میں عدب کرتا ہوں آپ کا اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیتے کیونکہ آپ کے صاحبے سجادہ نے وہ ٹکٹ ہمیں بھیجا ہے ہماری بات پر آپ اگر ذرا بھی پڑے لکھے ہوں تو اس کو دیکھتے وہ ڈمی ٹکٹ ہے کوئی کنفرم ٹکٹ نہیں بھیجی گئی آپ کو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا گو آئی بی بو یا کسی ایپ سے کسی نے بوکنگ مار کر اور لاسٹ آنے تک اس پر لکھا ہوا ہے پے ناؤ یعنی پیسہ ابھی آپ کو بھرنا ہے وہاں تک کا سکرین شاٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو بھیجا گیا اور آپ اس کو ٹکٹ کہہ رہے ہیں معزز ناظرین آپ نے یہ پوری ویڈیو سن لے اب اس میں مفتی سلمان عزری صاحب کا کیا قصور ہے نہ انہوں نے پیسہ مانگا ہے نہ انہوں نے جو ہے بات کی ہے نہ ان سے تاریخ لی گئی ہے اور اس کے بعد جناب والا اسٹیج پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا اتنا پیسہ دیا ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں آ رہے ہیں یاد رکھ لو کہ کسی پر بھی بلا وجہ آپ الزام لگاتے ہیں نا کسی نہ کسی دن آپ ضرور بھی ضرور اس الزام میں آپ ملوث نظر آئیں گے یاد رکھ لیجئے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مفت سلمان ازہری صاحب نے جو لوگوں کے آواز کو بلند کیا جس کے حوالے سے اکثر زبانی خاموش تھی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حاسدین ضرور پیدا ہوتے ہیں ہر بڑے منصب والے کے پیچھے حاسدین ہوا کرتے ہیں تو اب حاسدین نے اس ویڈیو کو پایا اور بغیر کسی تحقیق کے اس پر جو وہ کالا بازاری کی کہ اللہ خیر فرمائے پورا فیس بک چند ہی گھنٹوں میں مفت سلمان ازہری کے اس ویڈیو کے حوالے سے بھر گیا ہر گروپ پر آپ دیکھئے اسی طرح کے ویڈیوز آ رہے ہیں جہاں آپ کھولیے کوئی شوشل میڈیا سائٹس بس یہی ویڈیو نظر آ رہی ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی معاملہ ہو صرف مفت سلمان ازہری صاحب کے ہی نہیں کسی کا بھی معاملہ ہو آپ اس کی حقیقت کو جان لیں کہ ہوا کیوں ہے یہ معاملہ کیا ہے پھر اس کے بعد اپنے رائے قائم کریں ورنہ جس طرح لوگوں نے ویڈیو شیئر کی اور پھر مفت سلمان ازہری صاحب کا جو بیان آیا اس کی وجہ سے انہیں کتنی زلط اور کتنی رسوائی اٹھانی پڑی وہ خود اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے موسیقی